کوئی بھی بچہ تین کے شیڈ کے نیچے نہیں پڑھ سکتا ہے یہ ایک یوجنہ کے تحت اس کو انکلوٹ کر کے دیش بھر کے تمام سکولز کو ایک اچھے طریقے سے سکولز دیے جائے تاکہ گرامین کے بچے بھی انہیں بھی پڑھنے کا عدیقار ہے اور انہیں بھی اچھے سکولز ملنا چاہیے اس کی صوبیدہ ملنے امدیس دلیل جی ادھرک شمدے ہر ماں واپ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھے سکولز کے اندر بھیجا جائے لیکن آج جو رورل ایریاز کے اندر اور گرامین ایریاز کے اندر جب ہم جاتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیش بھر کے تمام گرامین علاقوں کے سکولز کی حالت ہے کہ جو رورل ایریاز کے جو سکولز ہے میں اپنے چناوی شیطرہ یا مہراشتہ کے کئی ایسے شہروں کی بات کرتا ہوں تو جہاں پر گاؤں میں جاتے ہیں اس تبتی دھوپ کے اندر ہم تو اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ٹین کے شیٹ کے نیچے آج بھی بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کئی ایسے سکولز ہے کہ جب بارش ہوتی ہے جو ٹین میں سے پانی ٹپکتا ہے تو بچوں کو باہر ہے تو لاکر ہے تو پڑھایا جاتا ہے کسی جھاڑ کے نیچے بٹھایا جاتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر پیسہ اگر الگ الگ یوجناوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یہ راجعہ سرکار کا مدہ ہے لیکن اگر راجعہ سرکار اس کو اندیکھی کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کیندرہ سرکار نے اس کے اندر ہستکشیپ کرتے ہوئے دیش کے اندر جتنے بھی ایسے سکولز ہے جہاں پر بچے ٹین کے شیٹ کے نیچے پڑھ رہے ہیں وہ ٹین کے شیٹ کے اندر لیکیجز ہے وہاں پر ان کو بیٹھنے کے لئے اچھی سویدھائی نہیں ہے تو کیندرہ سرکار نے اسے اپنا ایک یوجنا کے تحت جتنے دیش بھر کے اندر ایسے سکولز ہے اس کو ایک سال بھر کے اندر درست کر کے کوئی بچہ ٹین کے شیٹ کے نیچے نہیں پڑھ سکتا ہے یہ ایک یوجنا کے تحت اس کو انکلوٹ کر کے دیش بھر کے تمام سکولز کو ایک اچھے طریقے سے سکولز دیے جائے تاکہ گرامین کے بچے بھی انہیں بھی پڑھنے کا عدیقار ہے اور انہیں بھی اچھے سکولز ملنا چاہیے اس کی صوبیتہ ملنی چاہیے دنیا بھر